چوتھا سپارہ سورت آل امران آیت نمبر ایک سو پیچاسی میں اللہ تعالی انشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقات الموت ہر جان نے موت کا مزا چکھنا ہے یعنی ہر شخص کو موت آ کر رہے گی جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو موت کا مزا چکھنا ہے سب نے ایک نہ ایک دن ضرور مر جانا ہے تو اس دنیا میں ہم آئے ہیں ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے کیوں نہ آج وقت ہے ہمارے پاس ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں موت کی تیاری کر لیں قبر کی تیاری کر لیں تو ناظرین اس ویڈیو کو مکمل سنیں سکپ نہ کیجئے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک چھوڑا سا میسیج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور اس دنیا سے آخر ایک دن سب کو چلے جانا ہے سو اس دنیا میں دل نہ لگائیے مختصر سی زندگی ہے خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں آگے کی تیاری کیجئے کیونکہ جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کامکات جاری رہیں گے اور آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا لوگ کہیں گے ڈیڈ بوڈی کہاں ہے جب جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا مال حسب و نصب منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں یہ دنیا کس قدر حقیر ہے ظلیل ہے اور جس کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے آخرت کی طرف وہ کس قدر عظیم ہے آپ پر غم کرنے والوں کی تین اقسام ہوں گی نمبر ون جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین اللہ اس پر رحم کرے نمبر دو آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مزاق کی طرف لوٹ جائیں گے نمبر تری آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا وہ چند ہفتے چند مہینے یا ایک سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یاداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ ہے آخرت آپ سے زائل ہو جائے گا تو آپ کا حسن مال صحت اولاد آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے شہر بیوی سے بیوی شہر سے جدا ہو جائے گی آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا اب سوال ناظرین یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے اس لیے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اس کی طرف توجہ کریں فرائز نوافل پوشیدہ صدقہ نیک آمال تحجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کی نجات ہو جائے ناظرین مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورت منافقون پارہ 28 آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لو لے اخرتنی الی اجال قریب فاصدقا ترجمہ اے میرے رب تو نے مجھے کچھ اور دنوں کی محلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں ہو جاتا ناظرین یہ وہ نہیں کہے گا کہ میں نماز عدا کرلوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج کرلوں عمرہ کرلوں بلکہ علماء کرام کہتے ہیں میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کی عظیم اثرات دیکھتی ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں تو ناظرین میں امید کرتا ہوں اس میسیج کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اپنی قبر کی تیاری بھی کریں گے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو مسکراتے رہیں اور دوسروں کو بھی مسکراتا رکھیں خوشیاں بکھیریں تاکہ دوسروں سے پریشانیت دور ہو جائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں سے پریشانیت دیکھیں گے اللہ حافظ دوسروں سے پریشانیت دیکھ 또 ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ ہونجب بک ہونجب نظر